ہماری سپیشل ریپورٹ کا جس میں ہم آج آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے مسلم دھرم گروہ اور نیتا مولوانا توقیر رزا کی وہ اپیل جس پر دیش میں ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے دراصل توقیر رزا نے پردان منتی نریندر موڈی کو کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے کی نصیحتیں ڈالی توقیر رزا نے ایسا کیوں کیا اور کیوں ایسا کہا اس پر دیکھئے ہماری سپیشل ریپورٹ منچ سے امن کی بات مجمع سے نکلی سرطن سے جدہ کی آواز ہم امن پسند ہیں شانتی پر یہ لوگ ہیں پردان منتری موڈی سے اتنی نفرت مولانا کی یہ کیسی دعوت نریندر موڈی اگر تم ایمانداری سے موکس کا راستہ چاہتے ہو آو نریندر موڈی قلبہ پڑھو دامت اسلام بھارت سرکار سے عدابت بھڑکاؤ بھائی جان مانیں گے یو این کی حکومت کیا ہمیں اس بے ایمان حکومت کو کوئی یاپن دینا چاہیے اب تم سے کوئی بات نہیں کی جائے گی اب تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں رکھا جائے گا لگاتار دو جمعے کے جلسے کو ٹالنے کے بعد مولانا توقیر رجا نے رویوار کو تقریر کی مقصد بی جے پی کی نیلمبیت نیتہ نپور شرما کے بیوادیت بیان کا ویروت لیکن اس دوران توقیر رجا نے ایک بار بھی نپور کا نام نہیں لیا نام لیا تو بار بار صرف پردہان منطری مودی کا میں دعوت دیتا ہوں لرین مودی کو امید شاہ کو تمہیں خیادت کرنے کا شوق ہے لرین مودی اگر تم ایمانداری سے موکش کا راستہ چاہتے ہو موکش کے مارک پر آنا چاہتے ہو تو دنیا میں واحد اسلام ہے جو نجات کا راستہ ہے نجات کے راستے پر آ جاؤ تمہارا دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارا دین بھی اچھا ہو جائے گی باریلی کے اس مجمے میں دیش کے پردہان منطری کو گریہ منطری کو اسلام قبول کرنے کی نصیحت دی وہ بھی اس لیے کہ اگر مودی شاہ نے اسلام اپنا لیا تو انہیں موکش مل جائے گا کیا اسلام دھرم میں بھی موکش کے ورگ کی بات ہے یا آپ کو مسلم دھرم گروہوں کی جبانی سنائیں گے لیکن اس سے پہلے دیش کے پردہان منطری کے لیے بھڑکاؤ مولانا توکیر رجا کی بھاشا کیسی ہے وہ سنگی تو آؤ نریزر مودی گلبہ پڑھو ہم بھی تمہیں اپنے سر پر بچھانے دیں دعوت اسلام جس طرح ہمارے ہندو بھائی ہمیں پیچھے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح ہم اپنے ہندو بھائیوں کو آگے لے جانے کی دعوت دے رہے ہیں آؤ ہمانے سار ہتھو بہتر اقیر کی راہ کرنے کے جانا چاہتے ہیں اس جماوڑے کا مقصد آپتی جنک بیانباجی کی آروپی بی جے پی کی نلمبٹ نیتہ نپر شرمہ پر کارروائی کی مانگ کرنا تھی لیکن جناب توکیر مودی شاہ کے لیے کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے کی تقریر کرنے لگے بگل میں کھڑے اس شخص نے آگاہ کیا شاید سمجھایا کہ یہ کیا بول دیا لیکن توکیر رجا صاحب کو اپنے علم کا گمان اتنا مانو جو بول دیا وہی سچ باقی سب جھوٹ مولانا توکیر رجا کو بریلی کے اسلامیہ گراؤنڈ میں ریلی کی اجازت سو شرط ملی تھی لیکن انہیں توڑنا اپنی شام سمجھا بھری صبح میں منچ سے زلے کے ڈی ایم کو برا بھلا سنایا لیکن اب وعدہ توڑنا ان پر کیسے بھاری پڑ گیا ہے آپ کو بتائیں اس سے پہلے اگنی پتھ اسکین کے خلاف بھڑکی آندولن کی آگ میں اس مولانا نے کیسے پیٹرول ڈالنے کا کام کیا وہ سنیے ہم امن پسند ہیں شانتی پر یہ لوگ ہیں ہم بھائی چارے کا پیغام دینے والے لوگ ہیں ہم ٹرینے نہیں جلا رہے اس لیے ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے ہماری بات اس لیے نہیں سنی جا رہی ہے وہ لوگوں نے ٹرینے جلائیں کوئی بلدوزر چلا کوئی لیٹری چلی ایسی بے ایمانی دیکھنے کے بعد پھر اسی بے ایمان کے آگے ہم اپنی مندت لے کر جائے کہ ہماری بات سن لو ہم پر لانت ہے رسول اعظم کی شان کا معاملہ ہے رسول اعظم کی شان کا معاملہ ہے مطلب مولانا توقیر نے اگنی پتھ یوجنا کے ویرود کو بھی ہندو مسلم انگل دینے سے گریج نہیں کیا اور تو اور بریلی کے اسلامیہ گراؤنڈ میں جمع اس بھیڑ کو بھرکانے میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی نوپر شرما نے جو بولا اس کی سزا انہیں قانون ضرور دے گا لیکن جناب توقیر کو نہ تو اپنے دیش کے قانون پر بھروسہ ہے نہ ہی سمویدھان پر انہیں اعتبار ہے تو صرف سنیوک تراشتر پر ایک بات بتاؤ میرے بھائیوں خاموشی سے ذرہ نبی بات کو خلو کیا ہمیں اس بے ایمان حکومت کو کوئی گیاپن دینا چاہیے ہم گیاپن آج ہم سے فیصلہ کر رہا ہے اور اگر گیاپن دینا ہوگا تو ہم یو اینوں میں گیاپن دیں گے بتاؤ ٹھیک ہے ہم یو اینوں میں گیاپن دیں گے ہم دلی میں جا کر گیاپن دیں گے اور پوری دنیا کی حکومتوں کو بتائیں گے کہ اس بے ایمان حکومت میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا تاثب ہو رہا ہے یہ نرہدر بودی ان کو لذن نہیں جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں کیا میں سے جا رہا ہے خود جب یہ سب بول رہے تھے تو توکیر رجا کو ان کے بغل والے نے ویروض پردرشن کے لیے پرشاہتن سے ملی اجازت کی شرطوں کی یاد دلائی لیکن ہٹ کہیے یا ہیکڑی کہ مولانا نے ڈی ایم کی بھی لانت ملانت شروع کر ڈی ایم کی بھی توکیر رجا کے سنگٹھن اتحادے ملت کاؤنسل کو شرطوں کے ساتھ ویرود پردرشن کی منظوری ملی تھی لیکن مولانا نے نا صرف ان شرطوں کو توڑا بلکہ زمیں کا ڈر بھی دکھایا جو ماحول آج میں نے بریدی میں دکھایا ہے یہ میں دستاریخ کے جمعے میں بھی دکھا سکتا تھا میں سترہ تاریخ کے جمعے میں بھی دکھا سکتا تھا اور میں نے جائپور میں بھی جمعہ نہیں تھا یہ جمعے سے ڈر گئے ہیں انہیں یہ پتانا ضروری ہے انہیں یہ پتانا ضروری ہے کہ غلامان مصطفہ کے لیے کوئی جمعہ نہیں کوئی اضمار نہیں مولانا نے شرطیں توڑی تو اب اتحاد ملت کاؤنسل پر مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے دھارہ 188 کے تحت سٹی مجسٹریٹ کی تحریر پر شکایت درج ہوئی ہے کیونکہ پندرہ سو لوگوں کے عزاجت تھی جبکہ بھیڑ اس سے کہیں زیادہ تھی ایسے میں بریلی کے کوتوالی تھانے میں توقیر رجا کے سنگٹن پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے اسریلی میں توقیر رجا کی جو بات نیشنل ہیڈلائنز بنی وہ ہے پردھان منطری موڈی کو کلمہ پڑھنے اور اسلام قبول کرنے کی نصیحت مولانا نے دعویٰ کیا کہ اس سے موڈی کو موکش مل جائے گا ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا اسلام دھرم میں موکش کا کوئی کانسپٹ ہے اسے لے کر ہم نے مسلم دھرم گروہوں سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا آپ خود سنگے یہ بیان تو بلکل یعنی پاگلپنے والا بیان ہے میں اسے کہوں گا اور مولانا توقیر رضا صاحب کانگریسی ایک نیترہ ہیں اور وہ اس طریقے کے بھڑکاو بیان دیتے ہیں دوسری بات یہ موکش کی بات جہاں تک ہے تو موکش کیا مولانا توقیر رضا صاحب کو معلوم ہے کہ موکش ان کو ملے گا یہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم کو موکش ملے گی ہمارے اسلام میں تو ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور نیجات کی دعا کرنا چاہیے کیونکہ کسی کوئی اقینی دور پر نہیں معلوم ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی اس کی بخشش ہوگی اس کو موکش ملے گا کہ اسلام مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کم دین و کم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ تو آپ اپنے کو اس طریقے سے بنا جاتے شکیجے کہ لوگ آپ کا کردار دیکھیں اسلام کی تحریف کریں ایسا اسلام میں کوئی کہا جائے تم اچھے عمل کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی خراب عمل کرو گے تو تمہیں خدا ملے گی تو اس طریقے سے ہمارے عمل اقترابتی کا کوئی کنسپ ہمارے یہ عمل اپنے اسلام میں نہیں اسلام کے بڑے جانکار مولانا اجاز اتھر نے تو توقیر رجا کے خود کو مولانا کہنے پر ہی سوال اٹھا دیئے کوئی اس بات پہ حیرت ہے کہ وہ مولانا توقیر رجا صاحب ہیں وہ اپنے کو مولانا کہتے ہیں اور ان کے فالوورز ماننے والے بھی ان کو مولانا کہتے ہیں جو مولانا ہیں مگر ایک مولانا ہوتے ہوئے وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک اسلام مذہب کا مدرسے کا ایک طالب علم بھی افتدائی درجوں کا ہو وہ بھی یہ بات نہیں کہے گا اس لیے کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے موکش پرابتی کی بات نہیں ہے کیا آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد الرسول اللہ کہہ دیا تب آپ سیرے سیرے اسلام جنت میں داخل ہو گئے یونیورسٹی ایڈوکیشنل بورڈ کے صدس اور اسلام کے ویدوان مفتی شمون قاسمی نے بھی توقیر رجا کے بیان کو مذہبی کم اور سیاسی زیادہ بتائے پردھان منطری اور گرہ منطری امیش شاہ اور پردھان منطری نیرند مہدی کو ٹارگیٹ کرنا یہ بلکھل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی بڑے آدمی کو ٹارگیٹ کر کے اپنے آپ کو برابری میں لاکہ کھڑا کرنا ہو یہ کیونکہ بہت دن تک عربین کے جیوال کے ساتھ رہے ہیں تو عربین کے جیوال کے اب یہی انداز تھا کہ آپ ایسے آدمی کو ٹارگیٹ کرو خود بہت ہی بڑے ہو جاؤ گے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو خود اپنے میں ایک بہت شکشم ہے اور بہت ہی امن و بھائچارہ اور سلامتی کی بات کرتا ہے اللہ کم دین اکم ملیہ دین تمہارا دین تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے وہ اس پر عمل کرتا ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اسلام میں آپ اس جیون میں کسی کو مکش کا بھروسہ نہیں دے سکتے کیونکہ قیامت کے دن ہی لوگوں کو پتا چرے گا کہ انہیں اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں اسلام میں مکش کی بات کتنی صحیح ہے اسے لے کر ہم نے میرت کے لوگوں سے بات کی تو یہاں کے لوگوں نے توقیر رجا کی باتوں کا سمرتھن کیا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ توقیر رجا جو کہا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ظاہر ہے ان کو ایک طریقے سے جو اچھا کام کریں گے تو ان کو ایک شانتی ملے گی اور اللہ تعالی جس طرح سے مسلمانوں کا اقیدہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں اور ان کی اچھائی ہوتی ہے اسی طرح سے اگر یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اچھائی کرے گا اور ان کو اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا آج جو بھی کچھ ملک میں ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ اس میں بھیدباؤ ہے اور بھیدباؤ ہے کہ نابالک چھوٹے چھوٹے بچوں کو پولیس نے اتنا بجایا اللٹ اور آج کلور اور بروپے کی سمپتی ان فوجیوں نے بننے والے فوجیوں نے خوک دی اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہ ہمارے پردار منتری جی بول لیں ہے نہ ہمارے ہمیشہ جی بول لیں ہے اور نہ ہمارے یوگی جی بول لیں ہے جن کا بلدوزہ چووویس گھنٹے بے گناہ لوگوں کے لئے کھڑا رہتا ہے لیکن خود توقیر رجا ہے کہ وہ یوگی آدھتنات کے مورید بن چکے ہیں ان کے مطابق یوگی بینا کسی بیدباؤ کے کام کر رہے ہیں ہمیں آدھت یوگی نات سب سے زیادہ ناپسند تھے لیکن سب سے زیادہ ناپسند تھے لیکن پچھلے دنوں کئی واقعات ایسے ہوئے جس میں یوگی آدھتنات نے یہ ثابت کیا کہ وہ رال دھرم کا پالن کر رہے ہیں یہ یوگی کے بلدوزہ ایکشن کا ڈر ہے یا پھر وجہ کچھ اور ہے یہ تو توقیر راجہ ہی جانے لیکن لگتا ہے کہ اپنی تقریر میں انہوں نے موکش کا ذکر کر خود ہی بھد پھٹوالی ہے اسلام میں کہیں بھی موکش پرات کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے پونر جمعین کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے جنت کس کو دھوڈک کس کو کیسے ملے گی یہ میرے امالہ میرے کرموں پر وہ آخرت کے دن ڈیسائیڈ ہوگا تو مولانا توکیر صاحب بہت بڑے امام ہیں اور ان کو اس طرح کی بات نہیں کہنی شاہیے ان کے بہت سارے فالوور ہیں دوسری چیز آپ کسی کو آفر کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ویقتی کو آفر کر رہے ہیں جو دیش کا پردھان منتری ہے گرہ منتری ہے اس کو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اگر کسی کو کوئی آفر کرنا ہے دعوت دینا ہے وہ الگ سی بات لیکن آپ اس محول میں اس طرح کا ایک پروپوگنڈا بنائیں گے لوگوں کو بھڑکاؤ چیزیں بتائیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس لیول پر اگر کسی کو کوئی دھرم اپنانا ہوگا تو وہ اس کا سیلپ ڈیسیزن ہوتا ہے کسی کے بھی بارے میں مودی جی تو راشتر کے پردھان منتری ہیں اور ایک دوسرے امیت شاہ جی جو ہیں وہ گرہ منتری ہیں تو میں تو کہتا ہوں کسی بھی سامانی ویکتی کے لیے بھی ایسے شبدوں کا پریوگ نہیں کرنا شاہی ہے ظاہر ہے مولانا توقیر رجا مذہبی سے زیادہ سیاسی شخصیت ہے ایسے میں برے لی کے مجمعے میں مودی شاہ پر ان کے ٹارگٹ کا مقصد ریپورٹ ٹائم سناو نو بھار